موسیقی ایک اکرمی کے اندر اکجات کرتا ہے اور جناب میاں نواز شیف صاحب نے جس انداز سے جناب اکنار صاحب کو اعتماد کیا اور ان پر عام ذمہ داریت سوپی قبی قابل تحسین ہے اور یہ اسی طریقے سے آکے پڑھ دیں اس خاندان کا استعمال کا ایک ایک وکار ہے اچھا میرے سب یہ آگ کی باتیں آئی بہت تفصیل سے آپ نے پرائیلسٹر کا بھی سارا بھرپا اور بھرپا کے لیے ان کے ساری نشاندری بھی کر دی اور ان کو رائے بھی دے دی اس وقت جو ملک کمارا آپ نے بہت ذکر کر دی ایک قساطی پوران بھی گل چکا ہے پوری طرح سے جیسے ابھی آپ نے ساری بزنس کپٹی کے لیے ان خلاص سے نکلنے کے لیے آپ نے زیادہ کو پشاہ بھی دے دی ہے لیکن پھر بھی اس سے قسمت ہے ہر بھو چکی ہے ہر بھو جو اتحساب اتحساب کا نمال غیر جا رہا ہے اتحساب سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا لیکن کیا اتحساب کی ہار میں حکمت انتقامی کاربائی تو نہیں کر رہی کیونکہ اتحساب تو تربیشن میں تو دور پر کے آنے بھی بہت ساری انوار ہیں ان کو کہتے ہیں اتحساب کی کچھ رکھا ہے آپ پہلے ادھر کر رہے ہیں تو یہ آج پھر شیح صاحب کیونکہ رفتاری ہو گئی ہے اور مبیشور کے رفتاری ہو گئی ہے تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں میں یہ ارز کروں گا جی کہ ہر ملک کا اپنا سسٹم دیکھتا ہے اور معذرت کے ساتھ میں ابھی اندبار بھو کروں گا کہ وہ تھوڑی مختلف ہوگی ہے ہر ملک کا اپنا ایک نظام دیکھتا ہے کچھ سال مجھے پرطانیہ میں رہنے کا موقع ملا اور اللہ میاں کسی دشمن کو بھی پردیس ملا لے کر جائے اپنا گھر اپنا گھر ہو گئی بچہ تو بات یہ آ رہی ہے جی کہ وہاں پر میرا ٹیلی فون کی لائن جی خراب ہو گئی ٹیلی فون کی تو میں نے فون کیا مجھے ایک پندرہ بیس تن بعد کا ٹائم دلا کہ جی ہم بیس تن بعد آئیں گے اور آکے آپ کا ٹیلی فون ٹھیک ہے اور آپ کو اس کا سو پاؤنڈ دینا پڑے گا سو پاؤنڈ کا مطلب کہ آج کل پاؤنڈی سے آپ کو اٹھانا آئیں گے حیران مجھے مجھور ہے ٹیلی فون بھی بند ہو گیا انٹرنیٹ بھی بند ہو گیا بچے تو آپ کو پتہ ہے آج کل جو رہتے نہیں جی جی میں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی ٹائم پہلے کہ دے دے جی نہیں کوئی ٹھیک وہ آئے صاحب میرا خیال ہے مشکل سے تین کے چار منٹ کو ٹانکار نہیں تھا خمبے سے اُتر گیا خمبہ یہ جو بھی ان کا انڈرگراؤنڈ ہوتا ہے وہ ان کا اُتر گیا وہ پانچ منٹ کے تین منٹ کوئے لگایا اور مجھے وہ رسید دی اور کہا کہ یہ آپ کو کر دی جیگہ ان لائن مجھے اس وقت خیال آیا کہ ہمارا لائن مین جو ہے اس کو ہم فون کرتے ہوں ادھر ہو جلدی ہو وہ بچارہ سائیکل ہے جھوپ ہے بارش ہے وہ دوڑا دوڑا آتے ہیں اور وہ آکے ہمارا فوراں کام بچارہ کرتا ہے واپس جاتا ہے اکسین ہو جاتا ہے آتا ہے ہم اس کو کیا دے دیتے ہیں سو دو سو پانچ سو روپے دے دیتے ہیں پڑھا یہ غلط آتی ہے کہ کوئی رسید دیتا ہے اچھا جو وہ ہنڈرڈ پاؤنڈز وہاں پر اس کو مل رہے ہیں بی ٹی کو مل رہے ہیں پریٹس ٹیلی کون کو مل رہے ہیں اس میں سے انہوں نے اس آدمی کو بہت اچھی تنخواہ بھی دے رہا ہے یا جو بچارہ پانچ سو روپے لے کے میرا ٹھیک کر کے جا رہا ہے اس کی تنخواہ کے اوڈی پندرہ آزار، اتھارہ آزار، بیس آزار بات یہ آتی کہ وہ اسی طرح پانچ پانچ سو روپے کر کے اپنے گھر کی روجی چلا رہا ہے ہمارا دیکھیں ہمارا سسٹم اور ہے اور باہر کا سسٹم اور ہے معذرت کے ساتھ ہم بھی بات دیکھیں نہیں نہیں تو باہر کا سسٹم اور ہے ہمارے حالات اور ہیں باہر کے حالات اور ہیں ہمارے پی ٹی آئی میں میرے بہت سارے پیارے پیارے دوست میرے کلاس فیلیوں جس پر پی ٹی آئی میں مینسٹرز ہیں بہت صاف کوئی کے ساتھ اور صاف دل کے ساتھ وہ آئے کام کرنے کے لئے کہ پیشہ کام حریف ہے مگر کسی کی اچھائی کو ماننا چاہیے مگر وہ کامیاب کیلئے ہو رہے ہیں وہ سمپل یہ وجہ کامیاب نہ ہونے کی کہ جس طرح کوئی ہیلیپاپٹر میں جائزہ لے کے پلان نہیں دیتا کہ برطانیہ میں یہ پلان ہے لو جی یہاں پر بھی یہ پلان دیتے وہ کامیاب نہیں ہو رہے گا جب تک گراس روٹ میں نہیں اترا جائے گا جب تک لوگوں کے دلوں میں نہیں اترا جائے گا جب تک لوگوں کو نمبر ایک تو لوگوں کو ساتھ لے کے پلانے لوگوں کو بتایا جائے جی یہ مسائل ہمیں اس کے لئے آپ سے تعاون چاہیے آپ اس مہینے پھورا سا زیادہ مدد کر دیں نمبر دوسرا یہ کہ لوگوں کے مسائل کو بھی سمجھے جائے کہ ان لوگوں کے مسائل کیا ہے ان لوگوں کو تکلیف کیا ہے کسی کے گھر میں ایک روٹی نہیں ہے آپ اس کو کہیں کہ جی تم پہ ہم گیس کا بل پڑھا رہے ہیں تو اس نے اپنے آپ کو خوشی ترمی کہ آپ پر میں اجازت لے کے چھوٹی سی بات کرنا چاہیے جرمنی ری ری اوڈیفائی دیا جرمنی ری اوڈیفائی دیا تو ویسٹ جرمنی امیر تھا ایس جرمنی خدمت تھا کیونکہ روس کی کنٹرول میں تھا اور انڈرڈیوڈیوڈر تھا تو اس وقت کے چانچلر ایمالکول نے کہا کہ جناب یہ جو ہے ہم لوگ ویسٹ جرمنی والے ہم لوگوں کو ایس جرمنی کا خیال کرنا پہ ہے تو خیال کیسے کرنا انہوں نے کہا جی آپ کو پندرہ پرسنٹ اضافی ٹیکس ویسٹ جرمنی کو دینا پڑے گا تب ایس جرمنی کو ہم دیویلپ کر سکیں وہ کہاں نائنٹین نائنٹی دی نائنٹین 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 وان میں جا کر یونیفیکیشن دی ففٹین پرسنٹ چل کرنا آپ کو پہتا ہے آج بھی وہ سیون پرسنٹ ایکسٹرہ دے رہے ویسٹ جرمنی سے کہ ہم نے ان کو مزید دیویلپ کرنا تقریب ان کو ہم نے تمام ان کی پریشانییں ختم کرنا قومیں اس طرح باتی ہیں مگر لیڈران جو ہے نا جنار لیڈران جو ہے نا جی وہ وہ ان لوگوں کو ساتھ ان کا دیر زیت کے ان کے ساتھ دیں یہ نہیں ہوتا کہ ان کو ڈنڈا مارے کے ان کو حکم دیا جائے یا ان کو اندر کر دیا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن سے ہمیں سیخنا پڑے گا تو بردانیہ میں اسی طرح ہوا میں چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا جی ہمارا بجٹ جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا ہمیں ہیلتھ سیکیورٹی پولیس یا ایڈوکیشن میں سے ایک کو کم کرنا پڑے گی انہوں نے کہا جی آپ ہیلتھ کو کھائیں انہوں نے کہا جی پھر آپ کو جو آپ کی ایکسٹینڈ ایمیرجنسی ہے اے بی اس کے اندر آپ کو آٹھ گھنٹے سے چوبیس گھنٹے تک انظار کرنا پڑے گی کہ اگر ایک موٹر سائیکل سے گرہ اس کا صرف پھٹ گیا ہے تو شاید اسے آٹھ سے چوبیس گھنٹے تک اپنا صرف چلی پھٹا وقت بازو پھٹ گیا ہے تو اسے آٹھ سے چوبیس گھنٹے تک انظار کرنا پڑے اس کا علاج ہونے پڑے وہ بات ختم ہوتے اس کے بعد اگلی تھوڑے دیر بعد وہ دوبارہ ہے اس نے کہا جی ابھی بھی ہمارا خسارہ نہیں ختم ہو رہا بلیاں کی طاقتور چین اکانومیز میں سے انہوں نے کہا جی پھر آپ کیا کریں انہوں نے کہا جی یا پولیس یا ایڈیوکیشن انہوں نے کہا جی اب پولیس کو کریں ہمارے مستقبل کو ہاتھ نہیں لگانا ہماری ایڈیوکیشن کو ہاتھ نہیں لگانا انہوں نے پولیس کم کرتے تقریباً آدھی گھر کی انہوں نے کہا جی ہم لوگ اب اگر آپ لوگوں نے جوئے رائٹ کیا یعنی کہ گاڑیاں کسی کی گاڑی لے کے آپ گاڑی لے کے بھاگ دیں ہم آپ کو نہیں پتہ سکتے اگر آپ نے آرسنل کیا یعنی کہ آپ نے کسی کی گاڑی پر یا کسی گھر پر آب پھینک دی آب لگا دی ہم آپ کو نہیں پتہ سکتے مردبانی کریں یہ چیزیں پر چھوڑیں اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور مردبانی کریں آپ پولیس یہ چیزیں آپ کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں مجھے بتائیے کہ وہ قومیں کیوں نہ آگے پر ہم تو یہاں پر ہمارے کیوں یہ حالت ہے کہ کوئی سڑک میں گرہ پڑا ہے تو ہم بریک نہیں لگاتے ہم اس کو دیکھتے ضرور اور ہوں ہوں کرتے ہیں ہم گزر جاتے ہیں ہم کسی کو رستہ نہیں دیتے ہیں نہ گاڑی والا دیتے ہیں اور آپ نے بات سنگیتے ہیں ہم فوری تو اپنی حکمرانوں کو برا بنا گئے ہیں حکمران یا سیاسیگار یا بجارپورگ یا جو بھی ہمارا بیروکریسی سب کو ہم برا بھلا کرتے ہیں ہم یہ ریلائز نہیں کرتے ہیں کہ ہم پیدل جانے والے سے لے کے موٹر سائیکل والے سے لے کے ریلی والے سے لے کے گاڑی والے سے لے کے کوئی بھی ڈسپلنٹ نہیں اور جب تک ہم لوگ اپنے ہاں کو اس ڈسپلنٹ کے امیار پہنے لاتے ہیں ہمارے پیارے پیٹی آئی کے دوستوں کو باہر کی ملکوں کے اصول بھی ہم پہنے لاتے ہیں ناچیب آمیر صاحب کے خیلاص میں میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایک چھوٹی سی بات کوشتواج کرنا چاہتا ہوں کہ جس سنداز سے انہوں نے کہا ہے پاکستان کی بزنس کمیٹی پاکستان کی عوام میں پاکستان کی تعمیر و طریقے میں دنیا جانتی کے پر چک کرنے لیے اور کوئی بھی لمحہ سلسلیہ ہے کہ کچھ ہے کہ پر کرنے لیتے ہیں لیکن صرف اس بات کی زیادتی ہوتی ہے جب عوام حکمران ان کو نیچت کر دیتے ہیں اب جو صورتی آج بزنس کمیٹی کے آج ہو رہی ہے اب اسی پر ایک چھوٹی سی بات آپ کے علم میں آنی چاہیئے کہ پاکستان میں ایک تدارہ ہے چیمبر آب کامرز سیالکورٹ چیمبر آب کامرز انہوں نے دنیا کا ایشیا میں پہلا ہے جو سیالکورٹ پر ائرپورٹ بڑنا ہے پرائیوٹ سیکٹل میں جس کا مال ہے کوئی نہیں ہے سیالکورٹ چیمبر آب کامرز ہے نوازشیف صاحب نے اس کی اپنے دور میں اجازتی تھی جبکہ نوازشیف کے جتہ جانے کے بعد اس کی اجازتی تھی پھر پرویر مشہلت کی گورنمنٹ سے انہوں نے بات چیت دی بہت مشکل سے انہوں نے کچھ حکم دے کہ وہ زمین کو دوبارہ سیدھا اور وہاں پاک ایرپورٹ بڑنا ہے ایشیا کا پہلا ایرپورٹ ہے بلکہ دنیا کا چھٹا ایرپورٹ ہے اور آج تک وہ ایرپورٹ انٹرنیشن ایرپورٹ بن جگہ ہے بلکہ ایک سے بھی بڑھ کر ایک اور کام ہو گیا اسی چیمبر آب کامرز سے ایک سیالک کے نام سے ایک ایرلائی بھی اسٹار کرتی ہے اور سب سے بڑی بات کہ اس کا مالک کوئی نہیں ہے اس کا مالک کون ہے چیمبر آب کامرز وہ ایرپورٹ کرتی ہے جس کو مرضی ایک دارے کا چیمبر زیکل بنا دیتی ہے ایرپورٹ بنا دیتی ہے اسی طرح اگر آپ بزنس کامیٹی کو ایک آگے بڑھائیں گے تو آپ کا ملک بہت آگے بڑھ سکتا ہے اگر آپ بزنس کامیٹی کی چھڑے کٹیں گے تو آپ کی علاقات ہوں گے وہ آگ سکتا ہے ایرپورٹ یہ آپ کو میرے ایک کے ایرپورٹ کا بڑھا ہے ایرپورٹ اور آپ کی بات ہے کیا اسٹار کر سیالپورٹ کا ایرپورٹ ایرپورٹ پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی اور وہ اسی طرح سیولی ویشن کے کنٹرول میں ہے لیکن مالکان اس کی قولیں چیمبر آف کامورس انہوں نے ایرائیتی سٹارٹ کرتی ہے اور بہت اچھی سینڈیز بھی ملن رہی ہے ہر چیز ملن رہی ہے کیا اسی طرح ملک آگے بودھ رہی سکتا ہے اگر آپ بزنس کامیٹی کو لے کے آگے بڑھیں ان کو اعتماد دیں ان کو تحفظ دیں ان کو ساؤنٹیں دیں تو میرے خیل ہوری دارہ دیتا ہوں دیکھیں میانواز شریف صاحب کا پیلا تنیور تھا نائنٹیون سے نائنٹی تھی تھا اور پھر ان کا نائنٹی سیل سے نائنٹی 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 تنیور تھا ہی بزنس اور اس ان تنیورز کے اندر خاص طور پر پوکس تھا لوکل بزنس کو تیلیپ کرنے پر اور لوکل بزنس اس رمانے میں فلرش گئی کیا بیس مراد بھی گئیں سہولتے بھی گئیں یہ ملک جو دیویلپٹ ہوا جنرل مشرف صاحب کے دور میں اور پھر زداری صاحب اس میں جو آپ کو کچھ نظر آرہی ہیں دنیا صاحب کے نظر آرہی ہیں بنیاد عسیب کے بارے ہیں بنیاد عسیب کے بارے ہیں دوہزار تیرہ میں ایک تدیلی آئی کہ چائنہ کا جو بیلٹ روڈ انیشیٹیو ہے بی آرائی ہے جس کا سی پیک ایک چھوٹا سہنس ہے ہم جرح سی پیک کو زیادہ بڑھا جاتے ہیں کہ سی پیک ہے بغیر چائنہ اون کے بل گرے گا سی پیک چائنہ جو ہے وہ ان کی بی آرائی جو پروجیکٹ ہے کیونکہ ساتھ ستر ممالک پر پھیلا ہوا ہے کیونکہ ساؤتھ امریکہ میں بھی ہے برطانیہ تک پھیل گیا ہے افریقہ میں پھیل گیا ہے اس طرف فاریس میں آ چکا ہے تو وہ جو ان کا پروجیکٹ ہے وہ ہمارے ملک میں اس کا ایفیکٹ ہے مازگت کے ساتھ نہیں ہے ایک بار ہم لوگوں نے پچھلے دس پدرہ ساتھ سوائے پلوٹس کے اوپر ایک مازگت کے ساتھ ملک شروع کریں جوہ پھیلنے کے علاوہ ہم نے کوئی کام ہوتی ہے ایک ہی پلوٹ پہ ہم نے دست دست فکا کم آئے اور ایک دوسرے کو یہ ہم بیچتے رہے کرتے رہے اور کام چلا کریں کاروں باہر کو تو ہم نے پسچے کئی سالوں سے توجہ ہی نہیں دی ہماری توجہ تو جو بڑے بڑے انڈسٹلیس تھے وہ بھی کالنیز بنانا شروع ہو گئے آپ یہ دیکھیں اور نتیجہ کیا ہوا کہ بسنس کلائپس کرنا شروع ہو گیا جو بسنس کلائپس کرنا شروع ہو گیا تو سارے ملک سے وہاں اپنا کاروں باہر لے کی جانا شروع ہو گیا تو یہ ایک ہے یہ ایک سیچویشن کیونکہ تہہ کرتے ہیں بنی ہیں کسٹے کئی سالوں میں کسٹے دو ڈیکٹس بڑا لے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی ابھی ریسنٹلی کچھ ہی ہے ریسنٹلی صرف ایک چیز ہوئی ہے کہ جو لوگ ذمہ باری ملک کو چلانے کی ہے اقتدار ایک بہت غلق حصہ ہے اسلام میں ایک ذمہ باری ہے اور ہم لوگوں نے اس کو اقتدار کا لفظ دیکھے حکمرانی کا لفظ دیکھے لوگوں میں چاہت پیدا کر دیئے اس کی حکومت کا دیئی ہے اہم بننے کی اگر لوگوں کو پتہ چل گئے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ باری ہے اور اس کی کتنی بڑی پوچھ ہے تو آپ یقین کریں آپ کو اپنے امنیر اپی کسی پر خالی ملیں گے آپ کو لوگ نہیں ملیں گے اسیمبلی کا قورم پورا ہو جائے تو آپ مجھ سے پوچھے گا اگر لوگوں کو احساس کے خوالیج مجھے دیفرنٹ ورلڈ ارگنیزیشن سے ریپورٹ سائیں گے تو مجھے انگر نے آگے سے کہا دی ہمیں ہی ایسا ہی تواڑی گلنا دی سامن سمجھ گئی سانوں تو اگلے الیکشن دی پر ایک لکتی تو اسی پجارت سار سانہ کی گل کر رہے ہیں so that is where we have been میں سب بہت پیری بات کی آتی ہیں مجھے ایک چھوٹی سی بات میں بھی گونہا ایک جو آگی صورتحال ہے ہم پیشنے ایک سال سے دیکھ رہے ہیں کوئی بلک بلک کوئی تابعہ نہیں مصوب آگے نہیں پر سکھا نہ کوئی قانون سازی ہو سکے کسی قسم کا کوئی بلی بات پاس ہو سکے ایک کام ضرور ہو رہا ہے کہ اس کو پنگل کے بیٹے ہو اگر انہیں کوئی قانون پاس کرنا ہے جیتنی کیا کریں گے مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا دیں کہ ضرفکار نے بھٹو کے دورے عقبت نہیں ہو ایک گفہ دورہ ہے نو اس نے جس تھی قسم اور وہ واحد آدمی ہے دنیا میں جس نے سیول آدمی چی مارسلہ اینوشیٹر میں بھارا تھا آپ کو یاد ہوگا ہوں بعد میں اسے نائنٹی سیون اکڈی کا ایک آئین بنو آیا اور وہ ایک ایسا آئین جس پر کوئی پاکستان کی ایسی چزیر نہیں ہے جس کے اس کے سائن میرے مطاق کا مخد آتا میں نہیں سائن اگر ان لوگوں کو وہ آئین تو بہت دھوڑکی بات ہو سائن کا ایک حصہ بنانا پڑ جائیں کیا کریں گے دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ کیا آپ سمجھتے کہ ایک ایک آئین بنا ایسی چیز تو آسکتا ہے میں اس کو آپ کی بات سے کلکل اگری کرتا ہوں ایک چیز یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں آئین کے اندر ہر وقت تبدیلی آنی چاہیے اور بہتری آنی چاہیے اور امپروومنٹ آنی چاہیے اور جہاں پر ہمیں لگے کہ کوئی وقاوت ہے یا رجلٹی ہے وہاں پر we have to bring a change اور constitution انٹیوشون ہوتا ہے انسانی الاغل ورکا ہے انسانی الاغلی hearsتی Left اس طرح امریکہ کا ہے اس طرح فریڈم ہے اس پیچھ ہے فریڈم ہے اس طرح فریڈم ہے ایک سپیچ ہے انسانی الاغل Bridget اپ مسکتہ اس طرح فائد انسانی الاغلنٹ مجموع موسیقی